اللہم باری اللہ اللہم ربا سلامت اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیلات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہو ومن یغلل فلا آدیانا ونشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شریک ونشہد ان محمد ان محمد ورسول اللہ اللہ رب شرح لی صدری و صدری و صدری و محل عقد من نسانی و قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم و صبر نفس کمع الذین يدعون رب هم بالغداد والعشی بالغد يدعون رب هم بالغداد والعشی يريدون وجہ رب اما بعد فإن احسن الكلام كلام اللہ وخیر الهدی هدی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ وَضَالَةٍ فِي الْنَالِ اللہ رحیم و کریم کی حمد و صلاة جنابِ رسولِ روح فررحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم جنابِ آقاِ کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر دی اللہ کی طرور بہت دینا مخترم صورِ کاف کی اقایتِ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے قلامت کیا ہے مفہوم پیش خدمت ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو صبح و شام اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اسے بغار دے ہیں مہدنم آج مختصر کرتے ہوگی صبر کا صبر کا مفہوم صبر کی اہمیت صبر کے بعد صبرات و فوائد مختلف اضمائشوں پر صبر اپنے پیانوں کی جدائی پر صبر جسمانی تکریفوں پر صبر لوگوں کی عذیتوں پر صبر حکمرانوں کے ظلموں جبر پر صبر بیٹیوں کی اضمائش بر صبر یہ بہت سارے معاملات ہیں انسان دنیا میں جن سے اضمائی جاتا ہے تو صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روکنا اور بند کرنا بس اصحاب علم نے اس کی تعلیم یوں کی ہے حبس النفس عن الجزع والتسخوت وحبس اللسان عن شکون وحبس الجوارح عن التشویش یعنی آپ نے آپ کو گوناہت اور ناگواری سے روکنا اور زبان پر عددہ کا شکوہ نہ لانا اور اپنے جسم کے آزار کو مریشانی سے محفود لکھنا اور الجر سے بچانا گویا سبر سے مراد ہے برداشت کرنا زبان پر حرف شکایت نہ لانا ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سبر سب سے بڑی بلائی ہے سبر سب سے بڑی خیر ہے اس سے بہتر کوئی خیر نہیں جیسا کہ حضرت عور سید قدری رضی اللہ تعالیٰ کو انشاءت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگئے رسالت میں کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے آپ سے مال کا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیا پھر مانگا پھر دے دیا پھر سوال کیا پھر عطا فرما دیا پھر مانگا تو اب مال کو بتم ہو چکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا وَمَا عُونِيَ آَحَدٌ عَطَانَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ السَّبْرِ اور کسی شخص کو شبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیعتیہ اللہ کی در اسے نہیں آبا کیا گیا پھر میں صبر کرو گے تو اللہ سائلین کی سب سے نکال لے گا دینے والوں کی سب میں شبان کر لے گا اگر مانتے رہو گے ہاتھ پھلاتے رہو گے تو ساری زندگی مانگتے مانگتے ہی گھدر جائیں گے اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ساری زندگیاں مانگتے مانگتے لوگوں کی گھدر گئے بڑا کچھ بن گیا بڑا کچھ ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی فن سے کسی نہ کسی مانے والی سے کوئی نہ کوئی طریقہ جار کر کے وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے مان ہی اٹھ لینا چاہیے لوگوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توقل کر لوگے تو اللہ تمہیں دینے والے لی دینے والوں کی شاہد چاہدے 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 اور فرمایا پھر اللہ تعالی جو بندہ صبر کرتا ہے انہمیتہ ویصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيهُ عَذِرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور صبر بھی کرتا ہے اس کا مخلوم تو بہت وسیع ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے نام پر مال کٹھا کر کے جاشیاں کرتا رہے ہیں انہمیتہ دھرے انہم اللہ سے ڈرے ہیں انہمیتہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا تھوڑے بار گزارہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ تعالی اس کے مال و اسپاہ میں برکتِ نادل فرما دے گا اللہ اسے غنی فرما دے گا غنی وہ ہوتا ہے جس نفس کو اللہ غنی کر دے گا اور پھر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شادہ لوگوں تمہیں تو وہ تکلیفی نہیں آئیں جو انبیاء کو تکلیفی ہیں اور میں اَشَدُ النَّاسِ بَلَا الْأَنْبِيَاءِ سب سے زیادہ سخت تکلیفیں انبیاء ہوئیں فُمَ الْأَمْدَلْ فَلْأَمْضَلْ فرمایا پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر فرمایا اَشَدُ النَّاسِ بَلَا الْأَمْضَلْ فرمایا فرمایا مطابق اس کو عزمائے جاتا ہے اور عزمائش میں ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ زمین پر وہ ایسے چلتا ہے جیسے ایک باز 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 دامر ہوتا ہے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے عزمائشوں کے ساتھ جیسے ہی سونار سونے وہ آن کی بھٹی میں ڈال کے ہر مہر کچھ ایسے پاک کر دیتا ہے یہ عزمائشی اللہ تعالی نے رچوں ہی ہیں اپنے بندوں کو باقیزہ کرنے کے لئے تو فرمایا اب آپ دیکھیں نبیوں پر کیسے عزمائشیں آئیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ ہمیں مقبود رکھے ہم اس قابل بھی نہیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام عزمائشیں کیسے اپنے تانے بانے بنتی ہیں شیطان کیسے حسد کے اندر مقتلا کرتا ہے انسان کو حضرت سے بڑی بیمانی بھی کوئی ہے خام خواہ دوسرے کے سید کو دے کے اپنی سید خراب کر لینا دوسرے کے اچھے گھر کو دے کے اپنے دماغ کو برماد کر لینا حکم کیا ہے کوئی بھی ہو آپ اس کی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اپنی زمان سے بولر کہیں ماشا اللہ اس کا اگلے کو فائدہ نہیں پہنچے گا آپ وہ بھی فائدہ پہنچے گا آپ کے دماغ کو آپ کے دماغ کو اللہ حسد سے بور سے برائی سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو عطا اللہ نظرے بعد سے محفوظ رکھیں جو بندہ کسی دوسرے کی نعمت کو دے کے ماشا اللہ کہتا ہے تو وہ اس نعمت پر خوش ہے تو اللہ پہ اتنے خوش ہو جاتے کہ اسے بھی وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں دیکھ سمیر ہو سکتی ہے لیکن دوسرے مسلمان کا حسد کرنا بول کرنا یہ بھی ایک میسوری کی عنامت ہے اب آپ دیکھیں بھائی ہیں بھائی ہیں ایک باپ کی اولاد ہے آپ صرف کیا دیکھا کہ ہمارا باپ اس بھائی سے محفت زیادہ کرتا ہے یہ کوئی بات تو نہیں ہے یہ تو ہوتا ہے ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ایک بچہ اپنی دنیا میں مصروب ہو جاتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس کی ضروریات مبستہ کر دیتا ہے اپنے باپ کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف بڑا بیٹا تو جو کرنا تھا کر چکا لیکن شیطان اس نے حسد میں مطلع کیا پیغمبر کے بیٹے ہیں پیغمبر کی اولاد ہیں نبی کی اولاد ہیں میں اور آپ نہیں جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ ازمائش سب سے زیادہ عمیاء پر ازمائشیں آتی ہیں سب سے زیادہ عمیاء کو ازمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر حسب دین ہے ہی ہر آدمی کو اس کے دین کے مقابل ازمائش میں ڈالا جاتا ہے گھر نبی کا بیٹے نبی کے بیٹے بھی ولی اللہ ہیں سارے کے سارے جیطان اپنا باہر چلا گیا چل گیا کہ اببا جی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اببا جی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں کیا کام کیا جائے تو آئے یا انہیں باب کے بعد حضر یعقوب علیہ السلام کے پاس آنکھیں لے اببا جی اس خدرہ ہمارے ساتھ بھیج دی جئے ہم سیر و نفری کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی سیر کر کے آئے گا خوش ہو جائے گا کہا اچھا کہا ہی حفاظت کر لوگے ظاہر ہے یہ بچہ چھوٹا ہے یہ بچہ بڑا ہے تو کہتا ہے میں اس کو سنبھال لوگے کہا آپ فکر نہ کریں ہم اسے سنبھال لیں گے کہا سوچ لینا پھر سوچ لیا ہے فرمایا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا کوئی خدشے کا اضار کیا اگر بیڑیا کھا گیا تو پھر کہا لے کہ البا جی کیسے ہو سلتا ہے آپ طاقتوروں کی جواد ہیں نبی کے بیٹے ہیں کوئی معمول نہیں ہے اب انہیں کہا کہا اسی پر اپنی بنیاد لکھلو حسن تو پہلے تھا کہا جنگل میں جا رہے ہو جنگل میں بیڑیا بھی ہوتے ہیں جنگل میں درندے بھی ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیڑیا ایک پر مار کر کدرے اب شیطان نے یہ سنجھایا کہ پلان اسی پر تیار کرو اور شروع ہو گئے جب شروع ہو گئے وہاں جب پہنچے تو کیا دل میں آیا دل میں آگے اس سے جان کیسے چھڑا ہے کہ بات بات ہماری طرح راگی ہو اللہ کے بندوں حرکتوں سے کوئی کسی کی طرف راگی نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے تربیان ہیں یہ دلوں کو پھیر دیتا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرتے تھے کہ دعاں کرتے تھے اللہم یا مصبت القلوب صبت قلبی علی دینک اے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمانے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے وَيَا مُصَرِّبَ الْقُلُونَ مُصَرِّبَ قَدِّ عَلَى فَادِكْ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اللہ تو فرما پرداری کی طرف پھیرتے ہیں یہ جو ہے نا لوگ جاتے ہیں تبید کراتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ دل اللہ کی دو امکلیوں کے درمیان ہے سمجھائی نہ اور حدیث میں کیا آتا ہے وہ ان فاسدت اگر یہ بگڑ گیا زاری لحاب سے بھی بگڑ گیا تب بھی بربادی ہے انسان وقت اگر یہ صحیح رہا تو تیرا سارا جسم صحیح رہے گا اس سے پوچھیں نا اسے دل کی تکلیف ہے جب دل کی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا چل نہیں سکتا زہنی جسم کے لئے بھی اس کا صحیح ہونا ضرورت ہے اور دینی ضرورت بھی یہ ہے کہ یہ دل صحیح ہو اور دل اللہ کی دو امکلیوں کے درمیان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والے اے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمانے والے اپنی عطا تو فرمہ برداری کی طرف دلوں کو پھیر دے اپنی عطا تو فرمہ برداری اور دلوں کو ثابت قدمی نصیب پھار دے بعضوں بندہ لیٹا ہوتا ہے صبح کی نماز ہے سردن کا محسن ہے اسلام محسن کہتے ہیں اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی نہیں کرتا اٹھنے کو دل نہیں کرتا اٹھنے کو چلو پڑھ لیتے ہیں چلو کر لیتے ہیں یہ صبر کے محابی ہے یہ صبر کے خلاف ہے اٹھ جانا یہ کام ہے یہ صبر ہے اس پر صبر کریں نہیں پوری نہیں نہیں اٹھ جائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اکھو جائے بخیر میں بات کر رہا تھا کوئی کسی کے دل کو نہیں پھیر سکتا اگر اللہ دلوں کو نہ پھیر دے تو سمجھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے دکھانے کھول کے اسی محبوب تمہارے قدموں پہ جیسے تم بیٹھے تمہارے محبوب سمجھے ہیں خیر دل میں کیا تھا یوسف نہ رہے گا تو باپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی بھائی جب آپ کا وقت تھا آپ کی طرف بھی باپ کی توجہ رہی اب آپ کا وقت بدر گئے اب دوسری کا وقت ہے تو اس کی طرف توجہ ہوگی یہ تو فطر تک قدرتی امر ہے جیسے میں نے گزارش کی ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے تو آپ باپ کی توجہ کا مرکز تو وہ رہتا ہے دیکھن اس کے معاملات بدل جاتے ہیں اس کو یوں سمجھاتا ہے باپ یوں جانا ہے فلاں آدمی سے یوں ملنا ہے فلاں آدمی سے یوں ملنا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے توجہ دونوں کی طرف ہوتی ہے یعنی یہ کہ توجہ نہیں ہوتی مانے یا نہ مانے جو ہاتھ سے نکل گیا ہے بڑا ہو گیا ہے مانے یا نہ مانے یہ اس کے مقدر ہے ماننا نہ ماننا اس کے نصیب ہیں ہے نا ایک بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جوان ہو گیا ہے نا اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ میں بڑا جوان ہوں طاقت بانوں قدی ہو میرے اصحاب بڑے طاقت بان ہو گئے ہیں باپ کہہ سکتا ہے نا کیا کہا پر میں یابنی ارکم مانا ولاتکم یابنی ارکم مانا ہمارے ساتھ سوار ہو جا یابنی ارکم مانا سمجھا سکتا ہے کہہ سکتا ہے یابنی ارکم مانا بات سمجھیں سبجھو بات کی دونوں طرف ہوتی ہے چھوٹے کی طرف بڑے کی طرف بھی بڑے کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے چھوٹے سے گپتگو کرنے کا انداز اور ہوتا ہے فرمائے یابنی ارکم مانا جمعان ہو گیا ہے تیرے معاملات برست نہیں بیٹا یہ بھی نبی کا ہے پیغمبر کا بیٹا ہے ہم تو بھوراں کہہ گدرتے ہیں جی دیکھیں نا جی بھلانے مولوی کا بیٹا ہے اللہ نے معاملے حل کروا دی ہے معاملی کیا چیز ہے پیغمبر کی چوتی کی خاک کے تلوے کے برامر بھی نہیں ہے بات کی تبجھو دونوں طرف ہوتی ہے اس کو کیا کہتا ہے یابنی ارکم مانا سالے نا سوار ہو جاؤں پھر کیا ہوگا پھر میں نجات پا جائے گا بات جائے گا یہ جو تیری چار یاری ہے درست نہیں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اببا جی برگان کرو کرمانی نظر تو آتا کچھ ہے نہیں نہ سلاب نظر آتا ہے نہ دوہان نظر آتا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے آج کل کے بچے بھی یہی کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے نظر تو آتا کچھ نہیں آپ کیا سفر پڑھاتے ہیں ہمیں اور ہم بوڑے لوگ جناب مو نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بات سنو یہ بات ہے یہ سانو فرمارے لیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس عمر سے یہ قدر کے آگیا ہوا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کے سامنے اس کی بھوکتی کوئی نہیں ہے نہ میری کمتگو کی کوئی قیمت ہے نہ میری کوئی ویلیو ہے لیکن بوڑا باپ خاموش بیٹھا ہوں سن رہا ہے اتاقتور ہے اس کے تنے طاقتور ہیں اس کے تنوں میں آپ جان ہے میرے تنے کمزور ہو گئے ہیں تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کی توجہ دونوں طرح ایک ایک نہ سمجھ ہوتا ہے ایک زمیدار بنا پھرتا ہے ٹھیک ہے اب باپ کیا کہہ دیاب نہیں ہے کم معنی سوار ہو جا اور نہ فرمانوں میں سے نہ ہو کیا کہنے گا قَالَ سَعَابِي عَلَى جَبَنِي عَاسِمُنِي مِنْ أَلْمَا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ إِلَّا مَ الرَّحِمِ یا نا با جی ہے جیڑے تسی کس سے سناندے ہونا رجو برمانہ جیڑے تسی کس سے سناندے ہونا ایتھے پانی تے نظر آتا نہیں ہے یہاں پر کشتی آب نے بنا لی لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ بابے نے کیا کیا ہے کشتی بنا کے بیٹا ہوا ہے سمندر یہاں نہیں ہے طوفان یہاں نہیں ہے پانی یہاں نہیں ہے اُلٹا مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں لوگ میرا بھی مذاق اُڑھا رہے ہیں یہ کیا جو بانی ہے کہ باب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرا بھی مذاق اُڑھا رہے ہیں آپ کا تو لوگ مذاق اُڑھا رہے ہیں جب وہ گُدرتے تھے نا حضرت علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہ گُدرتے میں مذاق کرتے تھے تو اللہ نے کہا پریشان دونے کی ضرورت نہیں ہم ان کے مذاق کا بدلہ انہیں چکھا دیں گے تو کشتی بناتا جا تو عطا تو فرما برداری کرتا جا سبر کے ساتھ اپنا کام کرتا جا کیا کہنے لگا کہنے لگا اببا جی میں بھی چل کے بیٹھا کشتی بھی کشتی بھی اٹھے یہ نہیں چاہیئے اگر آگیا نا آپ کا سلال جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں پہاڑ پر چر جاؤں گا اللہ ہمیں محفوظ فرما اللہ ہم ساری تیرے بناکار بندے ہیں اللہ ہمارے پرکوں میں موں پر بردے گاب لیں اللہ ہمیں ننگا نہ کرنا اگر ہم ننگے ہوگے تو موں دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے سمجھے ہی نا باڑی میں نے دیکھا ہے جا کے یہ کیا میں سلال زدگان لاکمہ خلا کے قسم گاؤں کے گاؤں سفاہ تھا سفاہ ہستی سے پیٹے ہو گئے تھے یہاں تو کسی کو گھم بھی نہیں ہے نا ایک شاہ سلطان کہتا ہے میں ولی اللہ پوترہ دو جانے میں آپ ولی اللہ یہ اس کام لگے رہے ہیں اور قوم بھی ساریس ہی کام لگی ہے نہیں وہ ولی اللہ وہ ولی اللہ پوترہ ہے یہ سارے چھوڑ ہیں سب ایٹو سینٹ اس ملک کے دشمن ہیں یہ اس ملک کو چلنے نہیں دے رہے کس کس کے یہ گھوڑے ہیں یہ سب ہی اونگیوں کے گھوڑے ہیں سب پر میسا لگا ہوا میں تو جا کے دیکھا ہے کیا حال تھا ایک بسی میں میں گیا ایک روجوان عورت کو نہ دیکھا جو اصل کی نماز پڑھ رہی تھی اور سورج غلوم ہونے والا تھا کوئی چھد نہیں کوئی سایا نہیں کچھ بھی نہیں میں نے کہا اللہ پوری بستی میں تیری ایک بندی ہے جو تیری پارکاں میں اپنی پیشانی رکھ کے آج بھی کہہ رہی ہے سبحانہ ربی العیلہ سبحانہ ربی العیلہ سبحانہ ربی العیلہ جا میں تیرا باب ہوں مجھے سمجھا رہا ہوں اللہ عاشم اليوم کوئی بچے گا نہیں اور کوئی بچائے گا نہیں کوئی بچے گا نہیں اور کوئی بچائے گا نہیں اللہ مر رحم وہی بچے گا جس کو بچانے بھالا بچائے گا برنہ بچے گا کوئی نہیں بات سے نہ ہٹنا بات نے یہ کر رہا تھا ایک بات کو محبت دونوں سے ہوتی ہے چھوٹے سے بھی ہوتی ہے بڑے سے بھی ہوتی ہے چھوٹانا سمجھ ہوتا ہے بڑا اپنے آپ کو سمجھ دار سمجھتا ہے کدھی کدھی میں ایک کال ہوں جنہیں پیودی مارکہ لی ہے پھر وہ ضلیب لی ہویا یاد رکھنا ہے جنہیں پیودی ساتھ پھیڑ چلی ہے نا انہوں پھر اللہ اس طرح عطا فرما دیتا ہے بولتا نہیں بدزبانی نہیں کرتا بات کی بات کو سنتا ہے مانتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے سمجھے تو فرمایا آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے اب اس نے سمجھا آئے گا مانی کہاں سے اب آج ایک گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے کی وہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹوں کی حضرت یقوب کے ساتھ بھی باپ بیٹے کیا کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں وہاں بیٹے گفتگو کر رہے ہیں باپ کہہ رہے ہیں اور بھائی ایسا نہ ہو کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے اور یہاں باپ سمجھا رہا ہے سوار ہو جا کہ تو غرد ہونے والوں میں سے نہ ہو جائے اب یہ بڑا اکلمان بنا پھرتا تھا جیسے آج کال کے لونڈے لپاٹے اکلمان بڑے پھرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں بھی یہ کال لے آسان کے کسی ہو رہے ہیں مطلب ہے باپ میں کعبہ بان گئے ہیں ام نے کال لے تو مسجد نبی کے پر امام بان گئے ہیں یہ بہت نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سمجھیں وہاں بے کا باپ کو سمجھا رہا ہے وہاں بھی بیٹے باپ سے گم تو گم کر رہے ہیں ہیں دونوں ازمائش میں ہیں ہیں دونوں ہیں کون اللہ کے نبی اولادیں کن کی ہیں نبیوں کی میری تینی نہیں کیا کہتا ہے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اللہ اکبر چھوڑا اللہ تو اللہ ہے نا اللہ میں میں کئی بندوں کو دیکھتا ہوں ہم پاکتے ہیں جب کار رہے ہوتے لی خاصکات کہی اللہ وہ دینرہ کے اللہ کہران بھی یہ نکرتا ہے اس طرح بارد کری ہوتے ہیں کہ یہی نہیں فرام ہے وہ وہ ارام بھی نہیں کر بھی نہیں کرتا تیرô کا اندازپوں پہ نہیں ہے جو ہمارے سیاسی لیڑوں کا اندازپوں پہ بھی корпوں کے اندازپوں پہ ہیں egen ہیں اللہ کی قوبتوں کا علم نہیں ویدیا اب بعد بیٹا کیا کر رہے ہیں گوھتا گوھ پانی کا نام و نشان نہیں ہے نہ آسمان پہ بادل بنی ہوئے نہ کہیں زمین پہ دوحان آیا ہوا ہے ہوتا کیا ہے فرمائے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَقَانَ مِنَ الْمُغَرَقِينَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ اللہ کی طاقت کو سمجھیے درا گفتگو ہو رہی ہے آسمان پہ بادل نہیں بادل کے آثار بھی نہیں نہ شان بھی نہیں کوئی ٹھنڈی ہوائی نہیں چل رہی جو اس پاک کا سمون پیش کرے کہ بارش ہونے والی ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ کیا ہوتا ہے ہون دوروں کے درمیان پانی کے موج حائل ہو گئی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ جو ایک لعدہ پہلے سمجھنے کے لیے تیار نہیں بکانا من المبرقیم اللہ نے اسے خرق ہونے والوں میں سنکر دیا او نا پرمان پھر باپ باپ دا چین آیا دل دکھ گیا میرا بیٹا ہے پھر باپ باپ دا بیٹا بیٹا تھا باپ باپ دا یہ سمجھتے ہیں بارشہ ہی کوئی ٹھیک کہ یہ تھا مرے وہ اب باپ جی چھوپ کرو تو ہم گال کرنے لگیاں پتہ نہیں لارے تھا یہ جو کہہ دے وہ بے حیاء انسان اس کو کہہ رہے چھپ کر جو تیری پاؤں چھپا کرتا تھا اس کو کہہ رہے چھپ لڑ کہ تجھے بات کرنے جا پتہ نہیں چلتا جو تجھے باتیں کرنے چل کرنے سکھنایا کرتا تھا اس بات کو کہہ رہے اب تو ہم یہ سنتے ہیں لوگوں اب با جی تو انہی عقل نہیں کم کرتی یہ اب باپ اس وقت اللہ نے تیرا محافظ ہونے کے احبان بنایا تھا جب نہ تیری عقل کام کرتی تھی نہ آگ کام کرتی تھی نہ زبان کام کرتی تھی نہ تیرے پاؤں کام کرتے تھے تیری کوئی جسم کا حصہ کام نہ کرتا تھا اس کے سارے جسم کے حصے جوان تھے آئے تو اگر اس کی نظر کمزور ہو گیا تجھے اس کی لاتھی بننا چاہیے تھا اس کی آنکھیں بننا چاہیے تھا آج اگر اس کے پاؤں کمزور ہو گیا تجھے اس کی سباری بننا چاہیے تھا آج اگر اس کے بازو کمزور ہو گیا تجھے اس کے بازو بننا چاہیے تھا کہتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی بات تھا نا تکلیم پہنچے کہ یہ غرب ہو رہا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ نہیں دے جا کے اور میں انہ بنی انہ بنی کہتے ہیں محبت نہیں ہوتی کہتے ہیں مجھے چنگا نہیں سمجھتا نبی ہے مان نہیں رہا غرق ہو گیا جب غرق ہو گیا تو پیغمبر کو چین نہیں آیا کیا کہتے ہیں انہ بنی من اہلی اللہ میرا پتر انہ بنی من اہلی اللہ میرا اگر قدی تھے پیغمبر میں محبت نہیں نظران بھی اگر صحیح میں آج ایک جنادے میں کیا ہوگا تھا کسی میرے دوست کی والدہ کو اتنا زردہ خاتر ہوا میں نے کہا اللہ تیرا نسام ہے کہ آدمی دنیا سے جانا ہے نہیں تو تیری بارگاہ میں یہ التجاب بھول کرتا اللہ ماں کسی لیے نمبر ہے یہ ہمیں چلنا سکھاتی ہے ہم نہ سوئیں تو یہ سوتی نہیں ہم روئیں تو یہ روتی ہے ہم مسکرائیں تو یہ مسکراتی ہے یہ ہمیں دیکھ دیکھ کے جیتی ہے یہ ہماری بلائیں لیتی ہے یہ ہمارے لیے بے لوفت دعائیں باتا یہ ہمیں بھولتی نہیں ہم انہیں بھول بھی جائے تو یہ ہمیں بھولتے نہیں بھولتے مجھے یاد آیا میرا موضوع نہیں ہے کہ اللہ وہ کیا تھا وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھولتہ کے ساتھ حالتِ سبر میں تھے مقامِ ابواہ پر جب پہنچے سیدہ بھی باہر پہی سیدہ دنیا سے رخصت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے چھوڑے چھوڑے ہاتھوں سے پٹی ڈالی ہوگی کیسے نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بھولتا گھتا فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر پر گئے یہاں تو لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا سال ہاں سال گزر جاتے ہیں ماں باپ کی قبر میں جائے نصیب نہیں ہوتا ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں نصیب نہیں ہوتا کہ ان کے لئے صدقہ و خیرات کریں نصیب نہیں ہوتا کہ ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اللہ میرا یہ باب تھا اللہ انہیں بڑی میندوں سے مجھے پالا تھا مشقتوں سے پالا تھا وہ کہتے ہیں کسی نے کہا نا اپنے باپ کو کہنے لگا کی بنایا یہ ساڑے باس تھے تو کسی دوست نے مجھے یہ باس سنائی تو کہنے لگا اب با تو ایک پرانا جا مکان ہی بنایا ساری زندگی تے کوئی ککھ نہیں ہویا روز تانے روز میں نے روز تانے روز میں نے بابے نے کہا اچھا انہیں کہا پتر جس طرح میں مر گیا نا تے مکانوں ٹائیں تے تھلیوں تے نوں خزانہ ملے گا بابے نے وہاں دیکھ کے رکھ دیا تھا میں نے تو اس کو بنایا تھا تو نے اس کو گرا دیا اب بنا کے دکھانا جسا تو اس نے گرا دیا نا تو نیچے سے وہ رکا ملا تو لکھا ہوا تھا میں نے تو بنایا تھا نا اب تو بنا کے دکھانا مت کہا کرو یہ بڑی محسس و مقرم و محترم شخص دیجتیں ہیں یہ اچھت ہے اللہ کی رحمت کی دنیا میں باب چھت ہے تو کیا کہا نبی ہے نبی ازمائز کتنی سخت ہے گو بیٹا پہلے مان نہیں رہا توجہ پر میری طرف توجہ رکھیں پہلے مان نہیں رہا بیٹا سباب سمجھا رہا ہے یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں نہیں مان رہا اب جب غرق ہو گیا تو کیا ہوا اب باب تھا نا نبی بھی تھے کیا کہا اللہ میرا پتر ہے وَإِنَّ بَعْدَكَ الْحَقْ اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تیرے آدھ و عیال کو بچاؤں گا اِنَّ بَعْدَكَ الْحَقْ مانگا ان کا کام مانگنا تھا دینا نہ دینا اس کا کام ہے نہیں سمجھے یہ بات کی ان کا کام مانگنا تھا ہر حال میں اپنا دامن اس کی بارگاہ میں پھیلانا میرا تیرا کام ہے دے یا نہ دے یہ اس کا کام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دبعہ ملا نہیں ہے تو ہم جناب کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کی قبر پہ کبھی اس کی قبر پہ اگر قبروں والے دینے پر قادر ہوتے میں کہا کرتا ہوں آج پاکستان امریکہ سے بھی بہت آگے اور ملند ہوتا پاکستان کی ظلم اور اسوائی کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس میں اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شرق اور بغاوت کرنے والے ہیں اور اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے شرق کی تبلیغ کرنے والے شرق کی تابند دینے والے جناب اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُومَ عَلَّهِ اَحَدًا مانگا نا نبی نے کیا کہا اِنَّا بَنِي مِنَّا حَلِي اللہ میرا پوتر ہے مِنَّا وَعَدَكَ الْحَقِّ اللہ دینا وَعَدَا سَچھا ہے وَانْتَحْ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اللہ فیصلوں کا اختیار بھی تو تیرے ہی پاس ہے نا جو فیصلہ فرما دے کون ہے تیرہ تو شریک ہی کوئی نہیں اللہ جو تُل سے پوچھے گا تیرہ تو شریک ہی کوئی نہیں وَإِنَّا بَعَدَكَ الْحَقِّ وَانْتَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ آواز کیا آئی سُنے در آہ قَالَ يَا نُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ نَنَا نُوْ يَا تیرَا اَحْلِ یہ نہیں کہا کہ تیرہ بیٹا نہیں اور جو فرمانا اس میں فرق ہے یہ نہیں کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ کہا ہے یہ نہیں کہا کہ تیرہ بیٹا نہیں بیٹا تیرہ ہی ہے بیٹا تیرہ ہی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو تیرہ آہر ثابت نہیں کیا تو آگے کیا فرمائے خبردار خبردار ہے تو میرا محبوب ہے تو میرا نبی ہے تو رسول دونوں صفتیں ہیں نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی نبی بھی ہے رسول بھی ہے تیرہ کام ہے مانگنا تُو نے مانگ لیا فیصلے کا خیال میرے پاس ہے تُو نے دعوت و تبلیغ پوری طرح کی دی یہ مانا نہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَحْلِك بیٹا تیرہ ہی ہے لیکن تیرہ اہل فَلَا تَسْعَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ آج کے بعد سوال نہیں کرنا کتنی ازمائش ہے پیغمبر نے پھر سبر کا دامن یہ ہے سبر یہ سبر نہیں ہے پیٹ کوٹ لینا رو پیٹ لینا تفیر آکھنا ہوں اور اسی سبر کر لیا پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے تھے ایک قبر کے سرحانے ایک بی 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 بیٹھی رو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے سے گدرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا بی بی سبر کر لیا اب اس نے دیکھا تو ہے نہیں کہنے والی ہستی کونسی ہے دیکھا تو ہے نہیں کہ کہنے والی ہستی کونسی ہے اے تھے کہ میں مسئلہ کر دیا تو انہوں سمجھے آنواز اکثر لوگ اے جا نعرہ لاندین نعرہ یا رسول اللہ پتا جی کیوں لاندین اس سمجھے نہیں نبی علیہ السلام ایتھے ہی نے نبی علیہ السلام ساڑھے کول ہی نے ان کا یہ عقیدہ ہے یہ خانی بڑا آپ اس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے دو دن پہلے کی بات ہے میں بھی وہی تھا میں نے کہا کیا ہوگا ہے میں نے کہا یار اس کو یہ سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں میرے پاس موجود ہیں اب اس کو پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود نہیں ہیں یہاں موجود نہیں ہیں اب یہ عقیدہ اگر اس بی بی کا ہوتا کہ نبی علیہ السلام تھے نا ہیں بھی آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ خاتم النبیین ہیں ٹھیک ہے لیکن گجرے مائی کے پیچھے سے اگر آپ حادر ہوتے تو مائی کی آنکھیں دیکھتی نا نہیں سمجھے گا اگر آپ حادر ہوتے تو مائی کی آنکھیں دیکھتی سامنے دیکھتی کہ حضور نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنا کرنے والے سامنے دیکھتی اور میں نے تو ایک بندے کو کہا تھا کہنا جی تُسا مننا نہیں میں کہہ کے ہوں کہنا تُسا بابی ہو میں کہہ تو ایک کام کار رہا میں نے پھر اندر تو اڈیاں اکھا ہی نہیں بیکھا نہ لیا دادا کرو نا میں کہہ تیریاں بیکھا نہ لیا جڑکتی مسیطی نہیں ہو بڑے اور میں کہا آپ نے یہ جتیاں ہاتھی لو آ دے آتے تے انہیں بھی لانسا کے دے لے تو سانو انہیں سمجھے لے اگر آپ موجود ہیں اس ہاتھے ہاتھی لو آ دے آپ نے یہ جتیاں آپ نے یہ جتیاں لو اپنی آنکھا دے رات لیے یہ عقیدہ ہے لوگ کہہ نبی علیہ السلام یہاں ہیں اچھا نبی علیہ السلام یہاں ہیں تو مولی ممبر کے آپ بھی کھلوتے ہیں نبی علیہ السلام آئیں اب ابو بگر صدیق کو پتا چلے تو آپ یہ نیجے ہاتھ ہاتھا ہے یہ ابو بگر صدیق نے مگے نا پھر کہا دو سمجھو نا دے ابو بگر صدیق نے مگے ہویا یہ نیجے پیچھے ہاتھ ہاتھا ہے کہنا نبی علیہ السلام ہیں یہاں موجود ہیں ٹھیک ہے نماد میں ہی بڑھا دی اب جب نبی علیہ السلام آئے تو مقام امامت میں نبی علیہ السلام گھڑے ہوئے اور مقتدی ابو بگر صدیق بنے یہ نہیں ہوا کہ آپ آئیں اور نماد کی امامت ابو بگر کرائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ایک لاکھ چوبیس ادھار امبیاء امامت نہیں کرا سکتے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہاں گجرات کہہ رہے کہہ رہے نہ تو کہہ رہے فتو پیر ماغوی کی کیا جرت ہے مسللہ پہ کڑا ہو جائے اور رسول اللہ بھی وہاں موجود ہو جات ماشا بنا رکھا ہے قوم کے ساتھ ہی دونے اور قوم بھی بڑی ماشاءاللہ اکل ماتے ہیں بڑی اکلنا لوگوں کو تعبیروں کی شپرد کر دینے والا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دینے والا مسلم ہے یہ کونڈے کھانے والا پیالے بھرنے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات بابرکات جہاں ہوگی آدم علیہ السلام کے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے تو مسلح محمد الرسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ طبیعہ لکھنے آلا یہ ختم کھانے آلا یہ کل پڑھنے والا یہ بلادہ کرنے والا یہ یارمیاں کھانے والا ان ساتھ کبرہ میں چابل کھانے والا کبروں کی کبائی کھانے والا مسلحے میں یہ کھڑا ہو جائے اور کہے گیا دور موجود ہے کوئی پلے پہ یہ گال پاڑھے کہ کوئی نہیں کدھی کدھی میں نے کئی پاڑھے جب ہی ختم تھاں گئے اندھے اور کی کریے میں کہے جگر تو گیا تھے کہ شاہر میں کہے شاہر جی کتے کے چھوٹا گوشت کھانے اہمی میرے موں چاہ نکل گیا میں کہے گالے سچی کریے ختم کھانے کے اندھے پھر کی کریے جیونہ بیتے ہیں میں کہے آجے دیکھا دے دیں اگلی بیتھار دی زندگی جیونہ دارمی سمجھائی نا بات کھانے پینے کی نہیں ہے بات کھانے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیا ہے تربیت کیا ہے تو خیر میں بات کر رہا تھا میں ان کوشش کرنی کہ جمعہ ڈیڑھ وجہ مقادیاں کرا کیونکہ پچھلے موضوع دارہ لمبے تھا آج ایک دو تین منٹ دینا میں انشاءاللہ کوشش کرنی کہ جمعہ ڈیڑھ وجہ جمعہ مقضیع کریں دیکھیں اب باپ پیغمبر ہے بیٹا نافرمان ہے بیٹا خامد نبی ہے بیوی نافرمان ہے سمجھائی نا مولی مولی بے کھو مولی دم بڑا کے کام دے ظاہر ہے مولی پر تو حرف آتا ہے لیکن فیصلے کرنے بطلاتے ہیں نا نا فیصلے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں فیصلے سیاستان دم توڑ جاندیانے سائے سائے سانسوسان سب دم توڑ جاندیانے سمجھائی نگل اب دیکھیں کیا ہوا فرمائے خبردار اینو میرے سامنے ہونے اے دے واتے دعا بھی نہیں کرنی دعا بھی اے دسو بھلوں جنہ وڈہ سے آخری لیڈر مر جائے وہ دی برسی جڑ لے کر دے نا پہ میں چوری دی بکرے ہو جنہ وڈہ تھے آخری لیڈر وہ نہیں بڑی برسی ہاں ہاں او کو کروں کر دے اب وہ ٹھوکے دیکھیں آپ نے پچھلے دنوں برسی برس ایک کو کروں گھر سے کر دے کہاں سے خرچاتا ہے یہ عوام عوام دا نہیں اندہ ایک خاص عوام ہوندی ہے جنہیں وہ پالتے رہتے ہیں کہ مارے حرام کھلا کماؤ کل مریں گے تو ماری برسی پر پکرے زبا کرنا سمنگلے کرو چرز بیچو ہیرویل بیچو شراب بیچو پھر جب ہم مر جائیں گے ہماری برسی پر پکرے زبا کرنا لوگوں کو پتا چلے کہ پھلا لیڈر کی بڑی برسی ہوئی ہے یہ برسیوں سے بخشا جانا ہوتا ہے پیغمبر کی ایک دعا سے پیغمبر کا بیٹا بخش دیا جاتا ہے سمجھائی تو حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس یہ جسم کی پرورش مالِ حرام سے ہوگی یار کیوں دا میں ایک گال سمجھ گیا شاید تو زیدی سمجھ جاؤ میں سمجھ گیا اللہ نے منو سمجھا دیتی یعنی کمیان اللہ میری ہمیں دور کرے توڑی ہمیں دور کرے میں اللہ رسول کے ممبر تے کھڑا ہوگا منو ایک گال دی سمجھ آگی سستہ کپڑا پائی ہے تم ہی خیاری بلکل خیار ہے کچھ نہیں ہوتا گڑی کول کوئی رہنا اور پیدل ٹوٹ دے رہے تم ہی خیاری ہے مجھے پوری سمجھ آگی ہے اس بات شیکل پر جائیں تم ہی خیاری ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گاڑیوں سے اگر عزت ملنا ہوتی ہے تو سیاست دیکھ دو جنہی ماں بیننا ایک کر دیں حکومتوں سے عزت ملنا ہوتی ہے صبح دن چار دے دیکھ دو جنہوں گالانے جوڑ دے رہے سون تک گالیں ہی کڑ دے رہے مجھے سمجھ آگی سادہ کپڑا پہننے سے سمجھے ہی بات تھوڑا کھا لینے سے پکوڑے ہیں نا روٹی کھا لے بندہ کچھ نہیں جوندہ ککھ نہیں جوندہ جس عزت کے کھانے سے اللہ کی نافرمانی آتی ہو تو عزتوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہ عزت نہیں لینا چاہیے جب وہ عزت لوگ ہے وہ آپ کا بھی نقصان ہوگا آپ کی دادوں کا بھی نقصان ہوگا تو خیر میں باند کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اے لو اب میرے سامنے دوبارہ سوال بھی نہیں کرنا باہر و دعوانہ الحمدللہ آئندہ انشاءاللہ تعالی جمعہ میری پوری کوش ہوئے گی کہ ساڑے بارم دے